بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اکیلا ہی چلا تھا چانی میں منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا جس طرف بھی چل پڑے ہم آبلا پایان شوق خار سے گل اور گل سے گلستا بنتا گیا تشریف اس شعر میں شاعر جو ہے وہ لوگوں کی ہمت کو داد دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان کوئی فیصلہ کر بیٹھتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے تو شروع ابتدا میں تو اسے بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اسے لوگوں کی تنقید اور مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن جو لوگ اپنی ارادے کے پکے ہوتے ہیں اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں تو ایک دن دنیا ان کے پیچھے چلتی ہے وہ دنیا کے لیے ایک روشن چراغ کی مانند ہوتے ہیں وہ جس راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں پھر اس سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے ان کی لگن اور جنونیت ان کا سرمایہ ہوا کرتی ہے وہ ناممکن کو ممکن کر ڈالتے ہیں وہ دنیا کے لیے اس باق کی صورت میں ہوتے ہیں کہ جس کا پھل تمام انسانوں کے لیے یقصہ مٹھاس رکھتا ہے شکریہ